اسلام علیکم ڈبل شاہ کی کہانی سنیے جسے جعوید چودری صاحب نے بھی اپنے کالم میں بیان کیا ہے اور آخر پر اس ساری کہانی میں ہمارے لیے کیا سبق پوشیدہ ہے وہ بھی ضرور سنیے گا ڈبل شاہ کا اصل نام سبت الحسن شاہ تھا اور وہ ایک غریب گھرانے میں پیدا ہوا ایڈیاں رگڑ رگڑ کر بی ایس سی اور بی ایڈ کیا اور وزیر آباد کے قریب نظام آباد کے گورمنٹ ہائی سکول میں سائنس کا استاد بھرتی ہو گیا گربت زیادہ تھی اور خواب اونچے وہ نوکری سے اکتا گیا اس نے چھٹی لی اور دو ہزار چار میں دبائی چلا گیا وہ چھ ماہ دبائی رہا چھ ماہ بعد وزیر آباد واپس آ گیا وزیر آباد میں اس نے ایک عجیب کام شروع کیا اس نے ہمسائیوں سے رکم مانگی اور یہ رکم پندرہ دن میں دگنی کر کے واپس کر دی محلے کے دو لوگ اگلے گاہک بنے یہ بھی پندرہ دنوں میں دگنی رکم کے مالک ہو گئے یہ دو گاہک اس کے پاس پندرہ گاہک لے آئے اور پھر یہ پندرہ گاہک مہینے میں ڈیڑھ سو گاہک ہو گئے یوں دیکھتے ہی دیکھتے لوگوں کی لائن لگ گئی لوگ زیورات بیچتے گاڑی دکان مکان اور زمین فروخت کرتے اور رکم اس کے حوالے کر دیتے وہ یہ رکم دگنی کر کے واپس کر دیتا یہ کاروبار شروع میں صرف نظام آباد تک محدود تھا لیکن پھر یہ وزیر آباد سیالکوٹ اور گجرانوالا تک پھیل گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ معمولی سکول ماسٹر عرب پتی ہو گیا یہ کاروبار 18 ماہ جاری رہا اس شخص نے ان 18 مہینوں میں 43,000 لوگوں سے 7 عرب روپے جمع کر لیے جب کاروبار پھیل گیا تو اس نے اپنے رشتہ داروں کو بھی اس کام میں شامل کر لیا یہ رشتہ دار سمبریال، سیالکوٹ، گجرات اور گجرانوالا سے رکم جمع کرتے تھے پانچ فیصد اپنے پاس رکھتے تھے اور باقی رکم اسے دے دیتے وہ شروع میں پندرہ دنوں میں رکم ڈبل کرتا تھا یہ مدت بعد ازاں ایک مہینہ ہوئی پھر دو مہینے اور آخر میں ستر دن ہو گئی یہ سلسلہ چلتا رہا لیکن پھر اس کے برے دن شروع ہو گئے وہ خفیہ داروں کی نظر میں آ گیا تحقیقات شروع ہوئیں تو پتا چلا وہ شخص پانزی سکیم چلا رہا ہے پانزی مالیاتی فراد کی ایک قسم ہوتی ہے جس میں رکم دینے والا گاہکوں کو ان کی اصل رکم سے منافع لٹاتا رہتا ہے شروع کے گاہکوں کو دگنی رکم مل جاتی ہے لیکن آخری گاہک سارے سرمایے سے محروم ہو جاتے ہیں خفیہ داروں نے اس کے گرد گھیرا تنگ کر دیا اسی دوران ڈیلی نیشن اخبار میں اس کے خلاف خبر شائع ہو گئی گجرانوالا ڈویین میں کوہرام برپا ہو گیا اور یہ شخص اپریل دوہزار سات میں گرفتار کر لیا گیا ڈبل شاہ کا شمار پاکستانی تاریخ کے سب سے بڑے فرادیوں میں ہوتا تھا اس نے صرف ڈیڑھ سال میں تین ازلا سے سات عرب روپے جمع کر کے دنیا کو حیران کر دیا آپ اس شخص کی چالاکی ملاحظہ کیجئے یہ دوہزار سات میں نیب کے شکنجے میں آ گیا نیب نے اس کی جائدات، زمینے، اکاؤنٹس اور سیف پکڑ لیے یہ رقم تین عرب روپے بنی اور اس نے یہ تین عرب روپے چپ چاپ اور بخوشی نیب کے حوالے کر دیے ڈبل شاہ کا کیس چلا اسے یکم جولائی دوہزار بارہ کو چودہ سال قید کی سزا ہوئی جیل کا دن بارہ گھنٹے کا ہوتا ہے چنانچہ ڈبل شاہ کے چودہ سال عملاً سات سال تھے عدالتیں پولیس حراست، حوالات اور مقدمے کے دوران گرفتاری کو بھی سزا سمجھتی ہیں ڈبل شاہ تیرہ اپریل دوہزار سات کو گرفتار ہوا تھا وہ عدالت کے فیصلے تک پانچ سال قید کاٹ چکا تھا یہ پانچ سال بھی اس کی مجموعی سزا سے نفی ہو گئے پیچھے رہ گئے دو سال ڈبل شاہ نے محسوس کیا چار عرب روپے کے عوض دو سال قید مہنگا سودہ نہیں چنانچہ اس نے پولی بارگین کی بجائے سزا قبول کر لی جیل میں اچھے چال چلن، عید، شب براد اور خون دینے کی وجہ سے بھی قیدیوں کو سزا میں چھوٹ مل جاتی ہے ڈبل شاہ کو یہ چھوٹ بھی مل گئی چنانچہ وہ عدالتی فیصلے کے تئیس ماہ بعد جیل سے رہا ہو گیا ڈبل شاہ پندرہ مئی دوہزار چودہ کوٹ لکپت جیل سے رہا ہوا تو اس جیسا ذہن رکھنے والے ساتھیوں نے گیٹ پر اس کا انتہائی پرجوش استقبال کیا یہ لوگ اسے جلوس کی شکل میں وزیر آباد لے آئے وزیر آباد میں ڈبل شاہ کی آمد پر آتش بازی کا مظاہرہ ہوا پاکستانی تاریخ کے سب سے بڑے فرادیے کو ہار پہنائے گئے اس پر پھولوں کی من و پتیاں برسائی گئیں وہ ہر لحاظ سے کامیاب ثابت ہوا پہلے وہ سکول ٹیچر تھا وہ معاشرے کا تیسرے درجے کا شہری تھا اس نے فراد شروع کیا اور اٹھارہ ماہ میں سات عرب روپے کا مالک بن گیا نیب نے اسے گرفتار کر لیا لیکن نیب ایڈی چوٹی کا زور لگانے کے باوجود اس سے چار عرب روپے نہیں نکلوا سکا سزا ہوئی اور وہ بڑے آرام سے سزا بھکت کر باہر آ گیا اس نے قید کے دن بھی جیل کے ہسپتال اور سیکنڈ کلاس میں گزارے اسے جیل میں تمام سہولتیں حاصل تھیں چنانچہ وہ جب رہا ہوا تو وہ بظاہر مکمل طور پر کلیر تھا اس نے اب کسی کو کچھ ادا نہیں کرنا تھا اور نہ ہی پولیس اور نیب اسے تنگ کر سکتی تھی یہ چار عرب روپے اب اس کے اپنے تھے اور وہ اس رقم کا بلا شرکت غیر مالک تھا ایک سابق سکول ٹیچر کے لیے چار عرب روپے کی رقم کارون کے خزانے سے کم نہیں تھی وہ وزیر آباد سے لاہور شفٹ ہوا اور دنیا بھر کی سہولیات کے ساتھ شاندار زندگی گزارنے لگا لیکن اب آپ اللہ کا نظام بھی ملاحظہ کی دئیے سید سبت الحسن شاہ عرف ڈبل شاہ کو رہائی کے سولہ ماہ بعد اکتوبر دوہزار پندرہ میں لاہور میں ہارٹ اٹیک ہوا یہ پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی لاہور لے جایا گیا اس کی طبیعت تھوڑی سی بحال ہوئی یہ گھر آیا لیکن پھر یہ شخص تیس اکتوبر دوہزار پندرہ کو انتقال کر گیا یہ شخص چار عرب روپے کا مالک ہونے کے باوجود دنیا سے چپ چاپ خالی ہاتھ رخصت ہو گیا ڈبل شاہ کی ساری بے نامی جائداد خفیہ اکاؤنٹس کیش رکم فیکٹریاں اور پلازے دنیا میں رہ گئے اور وہ خالی ہاتھ صرف کفن پہن کر من و مٹی کے نیچے چلا گیا وہ جائداد وہ رکم وہ پلازے اور وہ خفیہ اکاؤنٹس آج کہاں ہیں دنیا کا مال دنیا کے کتے چاٹ گئے یہ لالچ کیا ہے یہ ہماری زندگی ہمارے کبھی نہ ختم ہونے والے لالچ اور ہماری لا متناہی حرس کی اصل حقیقت کیا ہے ہم انسان اپنے گرد لالچ کی وسی دیوار بناتے ہیں ہم مال جمع کرتے ہیں ہم دوسروں کی عمر بھر کی کمائی کو لوٹنے سے ذرا بھر بھی نہیں ہچکچاتے اور کارون کی طرح خزانے بناتے ہیں ہمیں موت یاد نہیں آتی اسے محشر کا حساب یاد نہیں آتا لیکن آخر میں ہم چپ چاپ دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں اور ہمارا یہ لوٹا ہوا ناجائز مال دوسروں کے کام آ جاتا ہے نور جہان کا مقبرہ نشیعوں کی پناہگا بن جاتا ہے اور شاہ جہان کے تاج محل میں انگریزوں کے گھوڑے باندے جاتے ہیں یہ ہے ہماری حقیقت اور یہ ہے ہماری اصل اوقات مرزا رسک برگ کے اس شیر کے ساتھ اجازت چاہوں گا نہ سکندر ہے نہ دارہ ہے نہ کیسر ہے نہ جم بے محل خاک میں ہیں کسر بنانے والے